پاکستان کے رکبے کے لحاظ سے سب سے بڑے صوبے بلوچستان میں آبادی کا دباؤ کم ہے جس کی وجہ سے یہاں جنگلی حیات کے مسکن، چراغاہی اور قدرتی ماحول قدر زیادہ محفوظ ہے لیکن یہاں بھی کچھ جانوروں کی نسل کو مدوم اور کچھ کو بقا کے مسائل درپیش ہے ٹی جے رابرس کو بیسغیر کی جنگلی حیات اور قدرتی ماحول پر سند مانا جاتا ہے ان کی کتاب اغمی ملس آف پاکستان اور بائیو ڈائیورسٹی ایکشن پلان پاکستان کے مطابق پورے پاکستان میں ممالیہ جانوروں کی کلتاداد ایک سو اٹھاسی ہے جس میں سے اکھتر بلوچستان میں پائے جاتے ہیں اسی طرح پرندوں کی کلتاداد چھ سو چھیاسٹ ہے جن میں سے تین سو چھپن بلوچستان میں پائے جاتے ہیں ایک سو چوہتر رینے والے جانوروں میں سے چورانوے بلوچستان میں موجود ہے جبکہ جلتیل جانوروں ایمفبین کی چودہ اقسام میں سے آٹھ بلوچستان میں پائی جاتی ہے دوسری طرف بین الاقوامی تنظیم یونین آف کنزرویشن آئیو سین کی ریڈ لسٹ کے مطابق پاکستان کی بارہ جنگلی حیات کی نسل مدوم کا شکار ہے جبکہ گیارہ شدید خطرے میں ہیں اور اگر حالات بہتر نہ ہوئے تو مزید دس جانوروں کی نسلیں خطرے میں آ سکتی ہیں ایک ہزار نو سو چوہتر میں بلوچستان فارسٹ اینڈ وائلڈ لائف پروٹیکشن کا قانون نافذ کیا گیا پھر دو ہزار چودہ میں اسی قانون کو بہتر اور کارامت بنانے کی کوشش کی گئی اس وقت بلوچستان میں تین نیشنل پارک چودہ وائلڈ لائف سینچریز ہیں جبکہ آٹھ گیم ریزرو ایریاز پانچ رامسر سائیڈ اور ایک کومینجمنٹ آف پروٹیکٹڈ علاقہ ہے ڈاکٹر رابیہ زفر بلوچستان کے تیم شہروں خوزدار کوئیٹا اور تکاتوں میں جنگی حیات کے تحفظ کے لیے کام کر رہی ہے ان کا کہنا ہے کہ بلوچستان میں ہزاروں کی تعداد میں جنگلی حیات پائی جاتی ہے جن میں برفانی چیتا، سیاہ اور بھورے ریچ، اود بلاو، لوملی کی کئی اقسام جیسے لنکس، لنکس وغیرہ نایاب نسلوں میں شمار ہوتی ہے ساتھ ہی ہمالیا کی پہاڑی بکری اور مارخور، بھارال، مارکو پولو بھیڑ، شاپو، جو گھڑیال کی ایک قسم ہے کستوریا مشکہرن، جنگلی کتھائی مرغابی، تیتر اور اس کی نسل کا رنگین پرندہ ٹریگوپان وغیرہ یہاں موجود ہے اس کے علاوہ مونال، سرخاب، بھورے رنگ کے خرگوش اور سائیبیریا سے آنے والے سیکروں پرندے بلوچستان کی جنگلی حیاتیاتی تنبو کا حصہ ہے ڈاکٹر رابیہ کے مطابق صورتحال کچھ اچھی نہیں کیونکہ مشاہدے میں آیا ہے کہ ان میں سے کچھ نسلیں ناپید ہو رہی ہیں نیشنل پارک اور کمیونٹی گیم ریزروار جنگلی حیات کی بقا میں کتنے معاوین زیارت نیشنل پارک، ہزار گنجی چلتن نیشنل پارک اور ہنگول نیشنل پارک انہوں نے کہا کہ اہنگول نیشل پارک میں چالیس، پنتالیس کلومیٹر خوست کا علاقہ بھی شامل ہے اس میں بلوچستان کا سب سے بڑا دریا ہنگول بہتا ہے اس پٹی پر چنکارہ، اوریال اور ہرن ملتے ہیں اور کہیں کہیں چیتے اور مگر مچ بھی پائے جاتے ہیں سرد موسم میں سائیبیریائی پرندے بھی آ جاتے ہیں اس کے علاوہ زیارت نیشنل پارک میں سلمان مارخور موجود ہیں انہوں نے بتایا بلوچستان میں چلتن سفید بکری اب صرف کوئیٹا کے نزدیک ہزار گنجی چلتن نیشنل پارک میں ملتی ہے یہ نیشنل پارک ستائیس ہزار چار سو اکیس ہیکٹر کے رقبے پر پھیلا ہوا ہے اور مستان اور کوئیٹا دو تحصیلوں سے جڑا ہوا ہے پہلے چلتن سفید بکری قلات کے پہان سلسلے میں مل جاتی تھی لیکن اب یہ صرف ہزار گنجی چلتن نیشنل پارک میں محفوظ ہے ہم نے ان پر کام کیا ہے تاکہ ان کی نسل کو بڑھایا جا سکے اور اب ان کی تعداد بڑھ کر ایک چار سفر سفر سے ایک ہزار پانچ سو تک چلی گئی ہے اور اگر رنگنے والے جانوروں کی بات کریں تو چاغی کے سہرہ میں بہت سے رنگنے والے جانور اب مدوم ہونے والے جانداروں میں شامل ہیں شریف الدین بلوچ نے یہ بھی بتایا کہ پاکستان میں پہلی بار دو ہزار سترہ میں بلوچستان نے اس طولہ جزیرے کو میرین محفوظ پناگا کے طور پر محفوظ کیا حال میں ہی سات آٹھ مزید گیم ریزروز بنائے گئے ہیں جس کی وجہ سے جاندار اپنے قدرتی ماحول میں نمو پار ہے یہ گیم ریزروز جانوروں کی نرسری کا کام کر رہے ہیں جب خطرے کا شکار جانوروں کی تعداد بڑی تو ہم نے ان علاقوں میں بھی منتقل کیا جہاں سے وہ ناپید ہو گئے تھے انہوں نے بتایا کہ تورغر قلا سیف اللہ پاکستان کا پہلا کمیونٹی گیم ریزرو ہے وہاں کے جوگیزی خاندان نے تورغر کے علاقے میں سلمان مارخور اور افغان اڑیال کو محفوظ کیا یہ منصوبہ کامیاب رہا اور ایک ہزار نو سو اٹھانوے سے وہاں ٹرافی ہنٹنگ کا سلسلہ شروع ہوا اسی طرح مینگل کمیونٹی کے ساتھ مل کر خصدار کے علاقے باراک لکھ ووٹ میں کمیونٹی گین ریزرو بنایا گیا ہے لسبیلا کے علاقے فور اور گوادر کے علاقے اور مارا میں بھی پہاڑی بکرے آئی بیکس اور اڑیال کی بڑی تعداد موجود ہے بلوچستان میں ہرن کی دو اقسام موجود ہیں ایک انڈین چکا رہ جبکہ دوسرا ایرانی چنکارا یہ چاغی اور سینڈک کے علاقے میں پائے جاتے ہیں اگر تھوڑا اور آگے جائیں تو ایران افغانستان پاکستان سرحدی پٹی کے پاس رباد کے علاقے میں جنگلی حیات کی تعداد کم ہوتی جا رہی تھی اسی لیے یہاں سینڈک وائلڈ لائف کمیونٹی ریزرو فاؤنڈیشن کے تحت علاقہ مختص کر دیا گیا ہے بلوچستان میں ٹرافی ہنٹنگ دو ہزار چودہ میں جب بلوچستان فارسٹ این وائلڈ لائف پروٹیکشن کے قانون میں ترمیم کی گئی تو قانون میں ٹرافی ہنٹنگ کی شک کو بھی شامل کیا گیا پہلے مرحلے میں مقامی سطح پر کمیونٹی گیم ریزروز اور گیم واچر بنائے گئے شریف الدین بلوچ کا کہنا ہے کہ جب تک کمیونٹی کی سطح پر جانوروں کی حفاظت نہیں کی جائے گی ناپید ہوتی نسلیں نہیں بچا جا سکتی یہاں بھی ٹرافی ہنٹنگ کی فیس کا اسی فیصد حصہ مقامی آبادی کو دیا جاتا ہے تاکہ ان میں اپنے جانوروں کی افضائش اور حفاظت کا جذبہ پیدا ہو اب سوچ بدلی ہے کہ یہ جانور صرف شکار ہی نہیں بلکہ روزی روٹی کا ذریعہ اور علاقے کی پہچان ہے محکمہ برائے وائلڈ لائف کنزروٹر کا کہنا ہے کہ سوبہ بلوچستان میں گزشتہ سال چار پہاڑی بکروں آئی بیکس، آٹھ اوریال اور چار مارخوروں کا شکار کیا گیا جن کی بلترتیب سوہ دس ہزار اور پچھ ہتر ہزار ڈالر اوسط قیمت لگائی گئی تھی دورغور کے علاقے میں سلیمان مارخور اور افغان اوریال کی ٹرافی ہنٹنگ ہوتی ہے کوٹے کے مطابق سلیمان مارخور کے چار شکار اور افغان اوریال کے ساتھ شکار کی اجازت ہے پھر لسبیلا، کیر تھر کے پہاڑوں میں زلفکار بھوتانی صاحب مقامی جنگلی حیات کے محافظ بند کار سامنے آئے اس علاقے کے شکاریوں میں آئی بیکس اور بلوچستان اوریال مشہور ہے لیکن بہت سے پرندے، رینگنے والے اور ممالیہ جنگلی جانوروں کا بھی شکار کیا جاتا ہے یہاں اپکس کا کوٹہ بارہ ہے جبکہ بارہ ہی بلوچستان اوریال کا کوٹہ ہے اس کے بعد شاہ نورانی کمیونٹی گیم ریزروز کا علاقہ ہے یہاں خوشک سالی رہتی تھی لیکن اب ڈیم بننے سے جنگلی حیات بڑی ہے اس علاقے میں آٹھ بلوچستان اور چار آئی بیکس کا کوٹہ ہے سائیبیرین پرندوں کی آمد اور شکار سائیبیریا کے برفزاروں سے طویل سفر کر کے آنے والے پرندوں کا ٹھکانہ بلوچستان ہی بنتا ہے یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ کوسٹ سے لے کر جوب کے علاقے تک ہزار ہاں سائیبیریائی پرندے آتے ہیں کچھ یہاں روک جاتے ہیں اور کچھ بھارت کی طرف نکل جاتے ہیں جوب میں کونج کی دو نسلیں قیام کرتی ہیں ایک ڈومزل کونج کہلاتی ہے اور دوسری عام کونج جسے یوریشن کونج کہا جاتا ہے یہ لسبیلا، نوشکی، واشوک، چاغی، خاران کے ساتھ ساتھ لسبیلا اور سومیانی کے علاقے میں بھی پائی جاتی ہے یہ پرندے طویل سفر کرنے کی وجہ سے کچھ دیر کا آرام چاہتے ہیں بقول شریف الدین بلوچ مشاہدے میں آیا ہے کہ یہ چاغی کے سہرہ سے گزر کر خاران پر تھوڑی دیر روک جاتے ہیں پھر یہاں سے ہی انڈیا کی طرف نکل جاتے ہیں جبکہ تلور کی بات کریں تو یہ بلوچستان کی اٹھارہ انیس تحصیلوں میں پائے جاتے ہیں جب موسم زیادہ سرد ہوتا ہے تو کچھ یہیں رہ جاتے ہیں اور کچھ سندھ اور بلوچستان کی طرف کوچ کر جاتے ہیں ناپید ہوتی جانوروں کی نسلوں کو کیسے بچا سکتے ہیں ڈاکٹر رابیہ زفر سمجھتی ہیں کہ اگر ہمیں اپنے جانداروں کو ناپید ہونے سے بچانا ہے تو سب سے پہلے ان کے قدرتی ماحول کو محفوظ کرنا چاہیے بلوچستان کی نایاب نسلوں اور دیگر جنگلی حیات کے تیزی سے کم ہونے کی کئی وجوہات ہیں جیسے جنگلی حیات کی نمو اور بقا میں ایک پورا قدرتی ماحول شامل ہوتا ہے اگر کسی بھی ایکو سسٹم میں مداخلت کی جائے گی تو وہ متاثر ہوگا ہی اور اس کا براہ راست اثر جانداروں پر پڑتا ہے ان کا کہنا تھا کہ ہمیں مزید جنگل اگا کر ان کے مسکن اور پناہ گاہیں محفوظ کرنی چاہیے جنگلوں کی کٹائی دیگر انسانی مداخلت اور غیر قانون شکار کو سختی سے روکنا ہوگا اگر دس ارب سنامی منصوبہ کسی نہ کسی سطح پر بھی کامیاب ہو گیا تو اس کا براہ راست فائدہ جنگلی حیات کو ملے گا یقیناً نباتات اور حیوانات کے تنووں میں اضافہ ہوگا ڈاکٹر رابیہ نے ایک اہم بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ جانوروں کی تعداد جاننے کے لیے ہمارے پاس سائنسی آلات اور طریقے رائج نہیں ہمیں وائلڈ لائف سروے کو مزید بہتر کرنے کی ضرورت ہے تاکہ جانوروں کی درست تعداد اور مستحکم رپورٹیں سامنے آئیں دوسری طرف شریف الدین بلوچ سمجھتے ہیں کہ موجو صدی کا سب سے بڑا مسئلہ موسمیاتی تبدیلی ہے اور اس کے گہرے اثرات دھی ہمیں مقامی سطح پر نظر آتے پہلے ایک ایکو سسٹم متاثر ہوتا ہے اور پھر اس سے جڑی چیزیں اس کے لیے صوبائی اور قومی سطح پر سب کو اپنی ذمہ داریاں عدا کرنی ہوں گی کیونکہ اس وقت جنگلات اور جنگلی حیات کا تحفظ سب سے اہم اور ضروری ہے موسیقی موسیقی